ہلو دوستو تو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ناستے کی ریسپی جو صرف پانچ سے دس میٹ کے اندر بن کر کے تیار ہوتا ہے جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو یقین مانیے آپ پوڑی اور کچوڑیاں بنانا بھول جائیں گے ہمیسہ اس کو ہی بنانا پسند کریں گے کیونکہ اس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیے بناتے ہیں اس کو آج ہم بنانے والے ہیں بچی ہوئی روٹیوں سے کیونکہ ہمارے پاس یہ رات کی دو سے تین روٹیاں بچ گئی تھی تو آج ہم اس سے ناستہ تیار کریں گے جو کھانے میں بہت ہی سوادسٹ بنا ہے تو آپ بھی جرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر ہم نے دو بوئل کیے ہوئے آلو لے لیے ہیں اور ان کو اچھے سے میس کر لیا ہے اس طرح سے آپ چاہیں تو آلووں کو گریٹ کر کے لے سکتے ہیں یا پھر اس طرح سے ان کو میس کر لیں بڑی ہاسے تو اچھے سے ہم نے ان کو میس کر لیا ہے اب اس میں ہم ملائیں گے ایک میڈیم سائج کی پیاج کو باری کاٹ کے اور دو ہری مرچ کو باری کاٹ کے ملائیں گے اور چوتھا چمچ لیں گے یہاں پر ہم جیرہ پاوڈر یہ کچھے جیرے کا پاوڈر ہے اور ایک چھوٹا چمچ لیں گے یہاں پر چاٹ مسالہ چمچ چھوٹی ہے تو ہم نے دو بار لیا ہے اور آدھا چمچ لیں گے یہاں پر چلی فلیکس اس سے چٹ پٹا ٹیسٹ آئے گا اور ایک ٹماتر کے ہم نے بیج اور رس کو نکال کر کے لیا ہے اور ڈال دیں گے ساتھیاں پر کٹا ہوا ہر ادھنیا نمک ملائیں گے اس میں ہم ٹیسٹ کے کارڈنگ اور اس کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس سے زیادہ مسالے اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے تو یہ گھر میں رکھے ہوئے سامان سے ہی بن کر کے تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن کر کے تیار ہوا ہے یہ مسالہ تو اس کو اب ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ایک باؤڑ میں ہم لیں گے ایک کپ بیسن اور اگر آپ چاہے تو بیسن کی جگہ پر گہوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں چوتھائی کپ لیں گے یہاں پر ہم سوجی اس سے کرسپی بنے گا ناستہ اور نمک ملائیں گے اس میں ہم ٹیسٹ کے کارڈنگ اور چوتھائی چمچ سے کم ملائیں گے اس میں ہم ہلدی پاوڈر آدھا چمچ ملا دیں گے اس میں ہم چلی فریکس اس سے چٹ پٹا بنے گا ہمارا ناستہ اور آدھا چمچ لیں گے یہاں پر ہم سابود جیرہ دو سے تین چھٹکی ڈال دیں گے اس میں ہم ہنگ کیونکہ بیسن لے رہے ہیں تو نمکی ناستے میں ہم ہنگ ڈالیں گے اور مسالوں کو بڑیا سے بیسن کے ساتھ ہم مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے بڑیا سے مکس ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم پانی تو یہاں پر ہم ایک گلاس پانی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کو ہم مکس کریں گے جس سے کی لمس نہ پڑیں ایک بار میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اس کو ہم اچھے سے بیٹر تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے گاڑا ہو گیا ہے یہ کیونکہ اس میں ہم نے سوجی ڈالی ہے تو یہ بہت ہی جلدی سے گاڑا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر اور بڑیا سے اس کو ہمیں مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے کبر کر کے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے دیتے ہیں تو تب تک ہم روٹی لے لیتے ہیں یہاں پر اور اس پر جو ہم نے مسرن بنایا تھا مسالے کا وہ یہاں پر لگا لیتے ہیں تو دو سے تین چمچ آلو کا مسالہ اس طرح سے ہم لگا لیں گے بہت ہی بڑیا سے چپک جاتا ہے تو پتلا پتلا ہم نے فیلا لیا ہے اب اس کو اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو پیزا کٹر ہو تو اس سے کٹ لیں یا پھر چاکو سے کٹ کر لیں یا پھر کیچی سے بہت ہی آسانی سے کٹ جاتا ہے تو یہ دیکھئے کتنا بڑیا سیپ آ گیا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو پیزا کے سیپ میں کٹ کر لیا ہے اور اتنا پتلا ہم نے اس میں مسالہ لگا کر کے تیار کر لیا ہے اب چلیے بیٹر کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی کنسسٹینسی دیکھئے اس طرح سے ہو گئی ہے پرفیکٹ ہے اس سے زیادہ پتلا یا گاڑا ہمیں نہیں کرنا ہے اب اس میں ہم ملا دیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ون ٹیبل اسپون یہاں پر ہم ملا دیں گے سفید تیل اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کرنچی لگتا ہے کھانے میں اور بڑیا سے اس کو ہم نے میکس کر لیا ہے اب اس کی آپ کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اتنی گاڑی ہمیں اس کو بنا کر کے تیار کر لینا ہے تو چلیے اب ہم اپنا ناستہ تیار کر لیتے ہیں اوئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے اچھے سے اور اس طرح سے ہم ایک ٹکڑا ڈال کر کے اس کو کوٹنگ کر لیں گے دونوں طرح اور جو مسالے والا لیئر ہے وہ اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے اوئل میں ڈال دیں گے مسالے کی لیئر کو اوپر رکھیں گے اور جو روٹی کی لیئر ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے اور اس طرح سے ہم سبھی ناستے کو فرائی کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے یہ بچی ہوئی روٹیوں سے بنا کر کے تیار کیا ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کچوڑی پکوڑی بھی آپ بھول جائیں گے جب آپ اس کو کھائیں گے تو اور اس کو ہمیں گلٹن کلر آنے تک بڑھیا سے سیکھ لینا ہے یہ دیکھئے اچھے سے کلر آ گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اور جب کبھی بھی آپ کی روٹیاں اس طرح سے بستی ہیں تو جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا اور بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے تو باقی پیسز بھی اسی طرح سے ہم فرائے کر لیتے ہیں تو یہ لیجئے بن کر کے تیار ہو گیا ہے ہمارا بہت ہی ٹیسٹی چٹ پٹا بچی ہوئی روٹیوں سے ناستہ تو آپ بھی اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا تو یہ دیکھئے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سرب کیجئے یا پھر چٹنی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ کو بچی ہوئی روٹیوں کے بنی ہوئے ناستہ کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک سیئر کرنا مد بھولیے گا اپنا قیمتی سمیہ دینے کیلئے تینکیو